ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میں نے جمعہ کے دن اکثر مساجد میں دیکھا ہے کہ مسجدیں بھر جاتی ہیں پھر لوگ مسجد سے حدود سے نکل کر کے باہر راستوں میں یہاں تک کی بلڈنگ کے نچلے حصے میں صف لگا کے نماز پڑھتے ہیں تو کیا ان کا اس طریقے سے امام کی اختداء میں نماز پڑھنا درست ہوگا یا نہیں وضاحت فرما دیکھئے انظر صاحب سوال پوچھنے والے کا نام محمد انظر ہے مسجد کے باہر جو لوگ صف لگاتے ہیں ان کی اختداء درست ہونے کے لئے ضروری ہے کہ ساری صفوں کے اندر اتصال ہونا چاہیے مطلب یہ ہے کہ جو صف مسجد میں ہے اسی صف سے متصل ہو کر کہ صف باہر آئے پھر وہیں سے صف لگتے لگتے آگے تک پہنچ جائے یعنی بلڈنگ کے نچلے حصے تک پہنچ جائے تو ایسی صورت میں سارے لوگوں کی اختداء درست ہوگی لیکن اگر بیش میں کہیں بھی انقطع ہو جائے مثال کے طور پر مسجد اور جو باہر صف لگ رہی ہے یہاں پہ اگر کوئی بیش میں سمجھو کی راستہ آ گیا اور اتنا چوڑا راستہ ہے جس میں کوئی بیل گاڑی یا آج کی متعارف گاڑیاں جیسے ٹیکسی وغیرہ گزر جائے تو ایسی صورت میں پھر اختداء درست نہیں ہوگی ہاں اگر ان راستوں میں بھی صف لگ گئی تو پھر ان صفوں کو مان لیا جائے گا کہ یہ ساری صفیں متصل ہو گئیں پھر ایسی صورت میں اختداء درست ہو جائے لیکن اگر خالہ رہتے ہوئے لوگوں نے نماز پڑھی تو باہر والوں کی اختداء درست نہیں ہوگی عبارت فقہ سے یہی پتہ چلتا ہے اب آپ مسئلے کو دیکھ لیجئے کہ اگر مسجد سے ساری صفیں لگ کر کے باہر آ رہی ہیں اور پھر وہیں سے متصل ہو کر کہ ایک دوسرے سے آگے جا رہی ہیں ایسی صورت میں تو اختداء درست ہے لیکن اگر خالہ بیش میں ہو رہا ہے دو ڈھائی صف تین صف کا جس میں گاڑیاں گزر جائیں پھر تو اختداء باہر والوں کی درست نہیں ہوگی